موسیقی اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ نون چائے کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں اسے پنگ ٹی یا کشمیری چائے بھی کہتے ہیں یہ بہت ہی بیسک ریسپی ہے اور ہر ایک کشمیری کے گھر میں بنتی ہے بہت آسان ہے اسے بنانا تو چلی سٹارٹ کرتے ہیں اسے بنانا سب سے پہلے ایک پتیلے میں میں دو گلاس پانی ایڈ کر رہی ہوں اور اب میں اس میں دو ٹیبل سپون کشمیری چائے ایڈ کروں گی یعنی نون چائے اور اب میں اسی کے ساتھ اس میں دو پینچ بیکنگ سوڑا یا میٹھا سوڑا ایڈ کر رہی ہوں یہ آپ کو بہت کم ایڈ کرنا ہے اسی سے چائے کا جو ہے پنگ کلر آجاتا ہے اگر آپ نے اس کو زیادہ ایڈ کیا تو چائے جو ہے اس کا جو کارڑا ہے بلکل بلاک ہو جائے گا اور چائے کا جو رنگ ہے وہ اچھا نہیں آئے گا اب ہم اسے اُبالنے کے لیے رہنے دیں گے اور اسے ہم اتنا اُبالیں گے کہ جتنا ہم نے اس میں پانی شامل کیا ہے وہ سارا ریڈیوز ہو جائے ہائی فلیم پہ ہی اسے ہمیں اُبالنا ہے یہ دیکھیں چائے کا جو پانی ہے سارا ریڈیوز ہو گیا ہے اور اب ہم اس میں مزید پانی شامل کریں گے یہاں پر میں اس میں اور دو گلاس پانی شامل کر رہی ہوں اور اب ہم اسے اُبالنے کے لیے اور رہنے دیں گے یہ دیکھیں یہ اُبال رہی ہے اور اب جو ہے اس میں ایک گلاس پانی رہ چکا ہے اور ریڈیوز ہو گیا ہے باقی اور اسی کے ساتھ میں اس میں دو گلاس پانی اور شامل کر رہی ہوں اب نمکین چائے کا کاڑا جتنا اچھا بنے گا اتنی ہی نمکین چائے اچھی بنے گی تو دو سے تین بار آپ کو ایسے اس میں پانی ایڈ کرتے جانا ہے نمکین چائے کا کاڑا اُبال رہا ہے اور بہت ہی بہترین کاڑا تیار ہو گیا ہے اب میں گیس کو بند کروں گی اور اسے میں پندرہ سے بیس منٹ تک ڈک کے رکھوں گی اب یہ ضروری نہیں ہے آپ چاہے تو استعمال کر سکتے ہیں پر ڈکنے سے کیا ہوگا اس میں دم لگے گا اور چائے کا جو کلر ہے بہت ہی زبردست آ جائے گا یہ دیکھیں گیس کو میں نے بند کیا ہے اور اسے ہم کور کریں گے اور پندرہ منٹ سے بیس منٹ تک اسے ایسے ہم چھوڑ دیں گے بیس منٹ ہو چکے ہیں اور آپ دیکھیں کلر کتنا اچھا اس کاڑے میں آ چکا ہے اور اب میں اس میں دو گلاس بلکل تھنڈا پانی شامل کروں گے دیکھیں اور اب ہم اس کاڑے کو چھانیں گے اور اسے ہم ہائی فلیم پہ اُبالیں گے یہ اُبال رہا ہے اور اب ہم اس میں دودھ شامل کریں گے دودھ اب اپنی مرضی سے آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں کم زیادہ جیسی بھی آپ کو چائے پسند ہو اسی حساب سے آپ دودھ اس میں شامل کریں یہ دیکھیں اُبال رہی ہے چائے اور اسے میں نے بلکل سلو فلیم پہ رکھا ہے پانچ منٹ تک اسے ایسے ہی ہم اُبالنے کے لیے رہنے دیں گے میں اس میں ون ٹی سپون بٹر ایڈ کر رہی ہوں یہ اُبشنل ہے اور یہاں پر میں نے ون ٹی بل سپون ملائی لی ہے جس میں میں بلکل گرم چائے ایڈ کر رہی ہوں اور اسے ہم مکس کریں گے یہ بھی اُبشنل ہے اور اس ملائی کو ہم چائے میں شامل کریں گے اسے کے ساتھ میں اس میں نمک شامل کروں گی نمک آپ اپنے دیس کے حساب سے ایڈ کریں آپ چاہے تو اس میں ہاف ٹی سپون ڈرائی جنجر پاوڈر بھی ایڈ کر سکتے ہیں وہ گلے کے لیے بہت ہی بہترین ہے چائے جو ہے تیار ہو گئی ہے اور اب ہم اسے سرو کریں گے آپ اس ریسپی کو ٹرائز ضرور کیجے گا اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہو میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجے گا شکریہ شکریہ